انہیں ایسی توبہ کی چیئے کہ سارے مدینے سے بانتی جائے تھا سارا مدینہ بخشایا جاتا تھا ایسی توبہ کو کرنا تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں ابو سعید ہر حال چلالا جو رہا پہلے ہم بچ کے رہے تھے جی کجم کے لئے فسل گیا تھا کچھ علاج کرنا فائنہ راسو کلے شاید بیندہ سرہ پوچھ دانا اینہ ہی ہے اللہ دا خوف ہے گا جیسے تو کٹ توڑ لیاں چیز ملاوٹ کر رہے ہیں گاہ جنا توکھا کر رہے ہیں تو انہوں سے بچہ رہے ہیں اٹھا گیا تیرا سارا کچھ تباہ ہوگیا اور لانے تو لکھ لیا سب کو وَعَلَيْكَ بِالْجِحَاد فَإِنَّوْ رَحْبَانِيَّتُ الْإِسْلَامِ اور دوسری بات اللہ دے رسول اللہ حکیل کہ لازمنا تیرتے ہیں ابو سعید اور ہر مسلمان تھے کہ جہاد نہیں چھڑنا پوری دنیا پونکےنا کہ دہشت کر دی ہے فساد ہے خود کو شملے اینا کتیاں دی گلنوں نہیں سوڑنا جہاد نہیں چھوڑنا تسان فَإِنَّوْ رَحْبَانِيَّتُ الْإِسْلَامِ پیغمبرِ خدا رہا سلام نارو نارو فلسفہ بیان کر رہا ہے فرمایا تو پہلی یومتہ راہے بندیاں سی جڑے اللہ تو زیادہ در دن دے سی دنیا چھڑ دن دے سی بار بچہ چھڑک پہ خان کان چلا گیا کو غارہ چلا نیتانوں یا مڑھیان نہیں سی اسے تو رہبانیتان دے رہبان سن کیا اشد الخوف جڑے اللہ تو بہت دار گئے انہاں گئے یارے دنیا دے چندر تھی چھڑو اللہ نے کو برا نہیں منایا کیا چھے نمی کٹی کلوں مر کٹی چلے اللہ دے خوف تو ہی چھڑ در گئے کہ اس دنیا دے جنجال چنی فسلا رہب ہو حضور نے فرمایا میری یومت لی اللہ نے اس رہبانیتنوں پسند نہیں کیتا اے نا غارہ چھوڑنا رہا دین ہے دنیا چھڑنا دین ہے اے دے چھڑ رہے بوئی ہے جڑے سر ترین دے لیا کہ دنیا پھر دے بس یہ آپ مردنا دنیا بدماشی نہیں ہوں گے نہ ہو گنڈے ہیں نہ ہو بدماشا وہ جڑے اپنا سر دیں دے پھر دے ہیں موت رب نے پھر دے ہیں صرف ہے کہ کیوں دنیا درم ہو رہے ہیں صرف مسلمان آلی نہیں غیر مسلمان آلی کافران آلی بس تو ہنو نہیں جانا چاہیے تو اگلا معاملہ پائی جڑے مرضی دین تے رو مگر دنیا چاہیے آمن نہ رہا ہو کوئی کسی دا مارنا حرب کرے دنیا دے ملک نہ ٹھینو جہاد اور جہاد دے مقدم ہے جو نواللہ میں اکبار دے کوشی سے آر سنا ہوا ساڑے چوئی کہی ہے دانشور ہے ساڑے حرام دادے جنہیں پیسہ دے کے لئے ہوں دے نہیں رسولہ دے زمانے تک کسی غلب ہے اسلام ہون نہیں بس کافر کافر رہے ہیں توسی بیل کرو ہوں دے ایجنٹ ہے لوگاں دے فرانہ ہوندہ 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 پروگرام پروگرام کی ہے شیطان ہے انسانلی شکل کہ لوگاں نوں گمراہ کریں جہاد چھوڑونا چاہوں دے جہاد برائی دے خراف نفر چونہوں میں چونہوں با جزبہ کوئی شراب دے نہیں جان دے نا جو میں سپاہی فوج دے مرد ہے یا پولیس چاہ کے مقابلہ ڈاکونا کر دی کہو رہا ہے کہ بیسٹ کر دی بیسٹ کر دی ہے ایلا جاؤ کہ بندوقانہ سمال لیاں کسی ملک حرام دستگی نہیں ہوں جہاں ستی پولیس اور فوج ہے اے خدا دی فوج ہے مسلمان دنیا اور ہونٹے سمجھو ایک باقاعدہ ترخواہ دار فوج ہے حضرت عمرہ عزیز مانے تک کدو ہوندی کوئی فوج نہیں چی کہ اہدان آنی چلی گیا ہر مسلمان دے دردالتے کورا ہوندہ سی کارو دے تلوار ہوندی سی جب اعلان دا سی کہ نکلوالہ دے رستی بس بے جنرزی کوڑیاں سے ہر شخص مسلمان دے فوجی سے نکل جانوالہ سی مہدوان اے سپاروں یہ زمین غیر مسلم روک جڑے وہ نے گاڑی بن گئی ہے جیسے سپارلی میں نے کہا تھا نا کاغی صاحب نے زمین وہ کئی حیسائی ہندور ہوئے دستانوں گاڑ کری وہ زمین سے عربیدہ لفظ ہے ذمہ گارنٹی کہ جنو اسلام نے گارنٹی دی کہ ساڑے ملک سے رہے تیری جان مارے زب جیسی رکھیں گارنٹی دل ہو گیا ہو گار نہیں زمانت اور ایڈی وڈی زمانت اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ٹین گروہ ایسے یا قیامت دین انا خست ہو گیا عمل قیامت کیوں نہ دے خلاف میں مقدمہ اللہ دے جال جلوں گا یا ارلاندہ میں لڑوں گا جنہاں چیک ہویا کہ جلے تو اٹھے ملک مواحد لوگ ہیں واحد نہیں مواحد جنہاں اے جاں جنہاں اپنے ملک تو سی وسائیہ کے ساڑے ملک جنہاں سی مسلمان ہیں تو انہوں کوئی نہیں اینا نال اگر کسی نے ظلم کیتا ہے ایسائی یہودی ہندونا اپنے ملک کی رہیتنا تو فرمایا اینا دے خلاف خود اللہ کی اسلام آپ حسنا سماؤگا کہت میرے ناتے وعدہ کر کے اینا بغاناں تو ہی ظلم اسلام کسی نہ ظلم نہیں کر لے بدنام کر لے چوٹ بولدے پروپگنڈے کر لے جہاز صرف دنیا بدماشی ختم کر حدیث پاک سے کہاں دا جلچہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ساری زمین اللہ نے مر لی مسجد منا دی جوہی اللہ علیہ وسلم مسجدہ ساری زمین مر لی مسجدہ اسی یہودہ مانائی لگنی حیوی ہے بھی ٹھیک کہ جتھے مرضی نماز پڑھ سکتے اسی پیشلی متانگ پابند نہیں کہ گرجے جی جا کے صرف نمازوں نہیں بار نہیں نہیں کھڑی چھٹی جتھے مرضی پڑھو مگر اقبال نے کچھ اور سوچیا اقبال مرد کلندر سی جوہ سوچ دا سی وہ نہیں سوچکتا از انایت حیان سلطان دین مسجدہ ما شود ہمارو وزنی ہم دا یار رسول اللہ دی برکتنا مسلمان دی مسجدہ ہن چار دی وارنیاں نہیں رہنیا کہی تھے دواری و کڑی جا مسجدہ ہن پوری زمین مسلمان دی مسجد بنتک تو دا نسیدہ کی ہونا چاہیدہ آل حضر از گرد سے نو آسمان مسجد مومن بدستے دیگران اے قیامت آئیہ ہونا جتے اقبار ہندا اندا تقبیر دی کردستے رو کہ مسلمان بھی مسجد دوسرے اندھا چلی امریکا زا کتے کبضہ کتے برطانیان زا کتے فرانس کنے ملکے جتے جتے کافران دے چندے چلے مسجد مومن دییا کبضہ ہو دیتے بابری مسجد ٹہہ جا پوری زمین توڑی مسجد ہے الحضر از گرد شہن و آسمان مسجد مومن بدست سے دیگر سخت کوشب بندہ ہے پاکیدہ کیش داب گیر مسجد مولا خیش انداز جہاد کی ہے مومن فرطلواراں لیکن نکل وٹ دا ہے کہ ایسی اپنے مولا جی مسجد کافران دے کبزے سے چڑھو نہیں ہیں ریایہ بانکے بشک رین مرن کافر مگر راج نہیں کرنے ایو غربہ اسلام تھی جنہوں نے غاملی صاحبوں نے صرف حضورتہ کہتا ہوں یہ آپ تو بعد ختم ہے نجو دیرالدی نے قرآن سے کرم پھیر دیتا کہ اوزوں تک سی توبہ 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 دین دے دشمن غربہ اسلام ہی دین دا مقصود ہے کہ کوئی فیدانی نمازانہ دا روزان دا اگر غربہ اسلام نہیں جدہ جاہلی جری تحریک جرہ آرم اور جرہ جائے نیاناوی معاشرہ جلائے بھی اصلاح کرنی ہے ایک دینی پوری دنیا دی اور اسلام دا غربہ ہونا چاہیدہ اے دے ساہے تھے لوگ سخ دینی انسان کسی نہ ضرم نہیں سخ اور سخ گئی ایسا کہ سیدنا امیر المومینوں میرے دن خطاب رہ دیں گا جو دورہ کی تو اپنی سلطن اللہ ایک شارت گیا تھے ایک بڑھے انہوں بیکھیا زمین انہوں غیر مسلم کہ سوال کر رہا تھا منگدہ پھردہ تھا آپ نے روک کیا کیا کہ بابا اسلام دی حکومت کہ تُو منگدہ پھردہ تیری روزیدہ کوئی سامان نہیں انہوں نے کہا حضور مرتے جوانی جدا جزیہ لگا جزیہ جدا ٹیکس کے دنیاں کو لئی نہ عورتوں کو لیا جاندہ نہ بڑھیاں کو لیا جاندہ نہ بچیاں کو نہ مظہوراں جواناں کو صرف دو چارہنے جو دے بہتے ہیں کہ تسی جانگنی لڑنی کسی لڑائی جنی جانا فوجی کاروائی مسلمان کرنگے کسی لڑیاں جاناں بچاؤنگے وہ دے بہت جزیہ وہ مرتے لگا سی معاف نہیں گیا میں ہوں کمار نہیں سکتا وہ جزیہ حضا کرنی میں نمانگنا پہ دا امیر المعامین پہلا تھا نمیر نکل گئی کہ بڑا بچارہ یارو تے ظلم ہو رہا کہ بڑا پہ سانو مانگ کے جزیہ دے آپ نے اسے پروانہ نکھا کہ جزیہ ختم ہے دا اور بیت المال جو دا بزیفہ داد جتے کے زندہ انہوں کار بیٹھیں روٹی ملے اسلام کے لئے نا کسی انہوں دوکھے دین رہا ایک کافران دی اور شہریف دیکھو دوپرہ ونگڑا پوری دنیا میں احمق بناتا کہ اسلام پہ خون ردی دا ملو ہے بیٹے بینراز خون ردی کر لے امریکہ نے جس طرح قبضہ کیتا اور ریڈ انجن دے مارے آن نو نو کروڑ بندہ انہوں نے وڑے آت انہوں نے زندیران جک رہا انہوں نے اگہ جس آ رہا انہوں نے اپنی تاریخ روک آئی اور یہ ساری کافران نے لکھی کہ امریکہ دینے قبضہ جس طرح قوم تھی انہوں نے جنگ نانچ پہ جکتا انہوں نے دریانہ جو پہ آ انہوں نے اگہ جس آ رہا اور مسلمانوں نے بدنام کر دے کے جہاد کر دے رہے مسلمانوں نے کر دی کسی عورت نے ماریا کسی بٹن قتل کیتا کسی دی لاش خراب کیتی اسلام کی یہ کہ مومن دینا اللہ دی مسجد کافران دے کبضہ جنیران دے زمین ساری اللہ دی ہے اسی جو ایتے حاکم بن کے بیٹھے رہا بن دو مطیعت رو سوخدی نیند سو پکھے جد انہوں نے وظیفے دے آنگے تو آرے گرجان دی حفاظ کر آنگے درسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے کہ غارہ نو ہن جان دی لوڑ نہیں کہنا جنگران جدے لوڑ بھی لوڑ رہا ہے جہاد کرو کہ یہاں پہ چھٹکے نکل کرو اپنا کربار چھٹکے جتھے مجاہدین لگے انہوں نے ساتھ دیو فا انہوں رہبانیت الاسلام ہون اسلام بھی رہبانیت چھے کہ درویش ہے خوزا جے ترے پھر دے کیسی بات ہے سیرہ چیلیاں تے رکھے صداے تے گے تو آمد بز میں زندہ دلان قدام سر کے دروز ہو کے انس روز نمان کی چیتوں نے سنا وہاں آنڈا تے گے تو آمد بز میں زندہ دلان صداے تے گے تو آمد بز میں زندہ دلان دنہ دل زندہ سی ایمان سینیاں سی جب انہوں نے آواز سنے کہ آو میری خاطر اپنیاں جاناں دے دیو اللہ دیت رکھوں قدام سر کے دروز ہو کے انس روز نمان قدام مسلمان پھر اللہ ایسا رہ گیا جزے دماغ چیسندہ نشانی ہو گیا اس محسیقی نے انہوں مست کرتا کہ اللہ اللہ آج جاندے اپنی مر لی اور تو مرنا نہیں اس طاقے زندگی مر جانی جاتی پھر قدید نہیں تمہارا شہید بے بارج کیا تاکہ انہوں خیال بھی نہ کرے خیال بھی ایک تھا کہ مردہ کاؤنا ایک تھا کہ لا تصبنا دلت بھی نہ خیال لے ایک مر گئے وہ زندہ اور لوگاں نے بیکھیا کہ جنگ اوزری جسے تیاری ہوئی اللہ اکبر اید میں نا سادے قربان ہون دی گلے اب رسول اللہ صاحب کچھ سر تک پہنچ گیا ایک پرویزیں ہیں اور مرکنین ہیں حدیث نے یہی کہنا چاہیے اللہ انہوں نے حضیات دیوے کہ حدیث نے برباد کرنا چاہوں دے باقی کیلئے شاہد ہے قرآن نے تو انہوں نے لفظی لے جاندے جائے دی تفصیل تھوڑا کھپلا تھوڑی کھپلاوں کا نے پائی انہوں کی کرنا کھرا کھوٹا حرصہ ملیا کھری نو لو جنگ بدرواز جا اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا مسلمان تھوڑے دے کافر انہی فوض ہے انہوں کو انہی اصلاح اور کوڑے ایک کار چلے رہی ہوگی دو باپ بیٹا سعج بن خیسمہ بیٹا سعج ہے باپ خیسمہ